السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا انکا انکا انتا الالیم الحکیم رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری وَحَلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَحْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ سميع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَكُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَامَ رَمَزَانَ ایمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَكَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ وَمَنْ كَامَ رَمَزَانَ ایمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَكَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ عزا و جل نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیئے ہیں روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ بے شرم لوگ با شرم بن جائیں بے حیاء با حیاء بن جائیں بے نماز نمازی بن جائیں چور ڈاکو لٹے رے زانی شرابی یہ گناہوں سے توبہ کریں اور تقوی اختیار کریں لَا أَلَّكُمْ تَتَقُونَ اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے کیا مل لیل کیا نماز ترابی پڑی نفل ادا کیے اللہ کا وعدہ ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا جائے گا وَمَنْ سَامَ رَمَزَانَ ایمَانًا وَا اِحْتِسَابًا اور جس بندے نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مہ رمضان کا روزہ رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ اس روزے کی وجہ سے اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو ماف فرما دے گا پر روزہ روزہ رکھا پر روزہ 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 رکھا مہرم زان دیا وہ ورون کا مہرم زان دیا اللہ سوڑے دے مہمان دیا اچھی کہا دچھی کہا در سو وہ ورون کا مہرم زان دیا اللہ سوڑے دے مہمان دیا چہرے مومنہ دے پر نور ہوئے چہرے مومنہ دے پر نور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیا اے رحمتان دا مہینہ جی اے بخشش دا خزینہ جی اے رحمتان دا مہینہ جی اے بخشش دا خزینہ جی کڑیاں اے آگیاں رب نو منان دیا وہ ورون کا مہرم زان دیا صدق اللہ العظیم حمد و سنہ کے بعد بے شمار درود و سلام صلات و سلام ہمارے پیارے آقا رہبر و رہنما امام آزم علی حضرت قائد آزم محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ و علی آلہ و اہل بیتی ہی و اصحابی ہی و اطبائی ہی اجمعین و بارک وسلم و صل اللہ علیہ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو نوجوان ساتھیو اور بزرگو عزت کے لائق میری اسلامی ماں بہنو اور بیٹیو مہ شعبان کا آج آخری خطبہ جمعہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ جمعہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ ہوگا رمضان تو آئندہ جمعہ ضرور آئے گا ہمارا کوئی پتہ نہیں ہم ہوں گے اس سرزمین پہ یا نہیں ہوں گے مولے کریم جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں خواتین ہیں حضرات ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما حضرات اس مناسبت سے میں نے آج کا خطبہ جمعہ کا مضمون فضائل رمضان اور روزہ دار کی شان امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ مہ شعبان میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں غور کیجئے نیچے نہ دیکھیں مطرف دیکھیں مطرف دیکھیں تاکہ احادیث سمجھ آئے کتاب و سنت سمجھ آئے مراقبے میں بیٹھیں گے تو کہیں دور پہنچ جائیں گے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ سنیں انشاءاللہ سمجھ آئے گا اب آج کے خطبہ کے ابتدا میں بجائے اس کے کہ میں اپنے انداز میں خطابت میں تقریر کروں نہیں میں وہ خطابت اور وہ تقریر آپ کو سناؤں گا کہ جو کائنات میں چودہ طبق میں جس تقریر جیسی تقریر کوئی نہیں جس خطاب جیسا خطاب کوئی نہیں میں شعبان کے اواخر میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت رمضان فضائل رمضان پہ خطبہ دیا وہ خطبہ مجھے احادیث کی کتابوں میں ملا ہے اور میں نے اس کو یاد کیا ہے حفظ کیا ہے اور اس خطبے کو آج کے خطبے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے عظمت رمضان فضائل رمضان کس انداز میں کس طرح بیان فرمایا ہے فرمایا قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ ناسو اے لوگو میرے محبوب کے سامنے میرے پیغمبر کے صحابے کرام بیٹھے ہیں اور سرکار نے فرمایا یا ایوہ ناسو اے لوگو قد ازلکم شہرن عظیم شہرن مبارک شہرن فی خیرن من الف شہرن فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو قد ازلکم شہرن عظیم ایک عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے عظیم شہرن مبارک او میرے صحاب کرام اے میرے عبوبکر عمر عثمان حیدر میرے صحاب برکتوں عظمتوں فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے شہرن فی لیلتون خیر من الف شہرن یہ خطبہ جس کا میں لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں محبت سے سن سواب کی نیا سے سن میری طرف دیکھ کر سن میرے نبی پاک کا خطبہ جو عظمت رمضان پہ میرے پیغمبر نے دیا بڑا جام خطبہ فرمایا اے میرے صحابہ رمضان المبارک عظمتوں برا فضیلتوں برا برکتوں برا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے ومن ادا ومن تقرب فی بخس لطن جو بندہ رمضان المبارک میں نفل ادا کرے گا میرا اللہ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا کتنا جام خطبار مختصر ہے جو بندہ نفل ادا کرے گا میرا اللہ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا ومن ادا فریضت جو بندہ اس رمضان المبارک میں فرض ادا کرے گا کانا کا من ادا سب این فریضت میرا رب اس کو ایک فرض کے بدلے میں ستر فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا عظمتوں برا مہینہ برکتوں برا مہینہ میرے آپ بھائیوں کے ٹائم کی بڑی فکر ہے کہ آپ کا بڑا قیمت وقت ہے اور میرے اور آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اس رائیل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے راستے میں ہے کہاں کہاں اس نے چکر لگانے وہ آ رہا ہے تیرے میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم میرے میں مہم مہم ہوگی سہ بند راج ہو توجہ کی جی توجہ کی جی توجہ کی جی فرمایا میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد بلند دوا سے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عظمتوں بڑا مہینہ آ رہا ہے برکتوں بڑا مہینہ آ رہا ہے جو اس مہینے میں نفل ادا کرے اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرمائے جو اس مہینے نے فرض ادا کرے میرا رب اسے ستر فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا عظمتوں بڑا مہینہ صحابہ کرام کا اشتما خطیب الانبیاء کا خطبہ لوگو وشہر المواسات وشہر السبر یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردیوں کا مہینہ ہے عظمت رمضان عظمت مہ رمضان یہ مہینہ ایک دوسروں کے ساتھ خبرگیری کا مہینہ ہے ہم دردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہم دردیوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں جس نے روزہ رکھا اور جس روزہ دار نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلوایا سرکار فرماتے ہیں من فترہ سائیمن علا مزگت لبانن علا تمرتن علا مزگت لبانن او شربت ممائن جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا ایک خجور کے دانے سے یا ایک لسی کے گھونٹ سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک دودھ کے گھونٹ سے ایک گھونٹ ایک گھونٹ حضرات توجہ کیجئے رمضان کا مہینہ ایک خجور رمضان کا مہینہ ایک دودھ کا گھونٹ رمضان کا مہینہ ایک گھڑے کے پانی کا گھونٹ نلکے کے پانی کا گھونٹ رمضان کا مہینہ ایک لسی کا گھونٹ میرے نبی کی حدیث ہے خطبہ ہے سرکار نے کرمایا جس نے ایک گھونٹ سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا سواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اب ادا اللہ من النار میرا اللہ اس کو جہنم سے رہائیاتا کر دے گا میرا اللہ اسے جہنم سے ازادیاں آتا کر دے گا منظور آباد کے رہنے والوں اردگر سے آنے والوں آؤ جنت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ایک خجور سے جنت حاصل کر لے ایک پانی کے گھونٹ سے جنت حاصل کر لے ایک دودھ کے گھونٹ سے جنت حاصل کر لے ایک لسی کے گھونٹ سے جنت حاصل کر کے ایک گھونٹ پانی کا ایک گھونٹ لسی کا میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عظمت رمضان فضیلت رمضان یا الہی مجھے توفیق دے میں اس مسجد حاضہ میں خطبہ چمانے تھے پیغمبر کی احادیث پڑ پڑ کر کے سناوں تاکہ لوگوں کی بنجر سمینے ہموار ہو جائیں ان کے دلوں کے سنگھار اتر جائیں ایک گھونٹ سے جنت حاصل کرو ایک خجور سے جنت حاصل کرو کیا مقصد ہے کہ جس روزے دار نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی سمانت دیتا ہوں اللہ اکبر وَمَنْ خَفَّ فَأَمْ مَمْلُوكِهِ اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی نوکر سے غلام سے کاریگر سے اپنے کسی ملازم سے رمضان المبارک کی عزت کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اپنے کاریگر اپنا ملازم اپنے نوکر سے اپنے شاگرد سے کام تھوڑا لیا یار تیرا روزہ ہے کوئی بات نہیں کام تھوڑا کر روزے کا عزت کرتے ہوئے روزے کا احترام کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے نوکر ملازم شاگرد اور اپنے کاریگر سے اس لیے کام تھوڑا لے یا اسے عزت سے پکارے عام دنوں میں اوئے کر کے پکارنے والا مالک لیکن مہ رمضان میں جناب جی کہہ کر پکارنے والا مالک اے مسلمانوں صرف اس زبان کی زبان کے تکلم سے کلام اور باد سے اپنے نوکر غلام شاگرد کو اوئے کر کے بلانے کی بجائے جناب جی کہہ کے پکار میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی سمانت دیتا ہوں دین کو سمجھو آج مولویوں نے امت کو لڑایا آج فرقہ بندیوں کی تقریریں کی آج ان مولویوں نے امت کو دین بتایا ہی نہیں اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو خطبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا تھا اور کتنے خوش نصیب ہو آپ بھائی کہ وہی خطبہ بالکل من و ان اسی طرح آپ سن رہے ہوں کیونکہ میرے نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے میرے رب کا قرآن بھی محفوظ ہے آؤ اللہ کے نبی کی سبانِ نبوت سے رمضان المبارک عظمت اور فضل کو سنتے جاؤ داکٹر بدر صاحب توجہ ہے گوھر کیلئے اللہ سب کا نا قبول فرمائے رمضان المبارک کا مقام اللہ اکبر عزت و عظمت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فرمایا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ساما رمضان ایمانا ہوا احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی اور جو بندہ میں رمضان میں ایک روزہ ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رکھ لیتا ہے میں محمد اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں گوھر کیجئے گوھر میرے بھائیوں میرے بھائی میاں فاروق سے بھی آئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے اونچی آمین کہہ دیں اللہ سب کو عمرے پہ لے جائے اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو خطبہ سرکار نے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا آج اس امت کے علماء اس عوام کو وہ باتیں وہ فرامین وہ ارشادات کیوں نہیں سناتے جو ارشادات جو فرامین زبانِ نبویت سے نکلے ہیں اللہ کا قرآن محفوظ ہے میرے نبی کملی والے سرکار کا فرمان بھی محفوظ ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ خطبہ پڑھا جو سرکار نے عظمتِ رمضان پہ صحابہ کو سنایا اب دوسرا فرمایا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر اللہ خالص دینہ تھا فرمائے ایک خطیب تقریر کرتا ہے اس کے سامنے کتاب ہے امتی کی لکھی ہوئی اور ایک خطیب تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے فلان بزرگ نے یہ کہا ایک خطیب یہ تقریر کرتا ہے کہ فلان امام نے یہ کہا ایک خطیب یہ تقریر کرتا ہے کہ فلان جناب صاحب نے یہ کہا لیکن یہ خطیب کہتا ہے اوہ لوگو سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا فرمایا من کام رمضان ایمان و احتساباں غفر لہو ما تقدم من زمبی نماز تراؤینہ پڑھنے والو سن لو قیام اللیل سے دور بھاگنے والو سن لو ایک دو دن مسجد میں رونک لگا کہ پھر پورا مہینہ مسجد میں نہ آئے ذرا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا جس بندے نے میں رمضان کا قیام کیا رب کی رضا کے لئے قیام اللیل کیا رب کی رضا کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے نماز تراؤی ادا کی ہے اوہ لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دیتا ہوں کہ میرے رب نے غفیرہ لہو ما تقدم من زمبی ہی غفیرہ لہو ما تقدم من زمبی ہی اگر پچاس سال عمر ہے ساٹھ سال عمر ہے سو سال عمر ہے تیری عمر جس پہلو پہ جس لمحات میں بھی گزر رہی ہے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میں رمضان کی ایک رات کا قیام کیا اور رمضان بارک کی ساری راتوں کا قیام کیا میں نبی زمانت دیتا ہوں کہ میرا رب قیام اللہ علیہ پڑھنے والے کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آج افتاری کی فکر لوگوں کو ہوتی ہے سموسہ خریدنا ہے پکوڑے خریدنے ہیں اور جناب والا دو سوڈا بنانا ہے شربت بنانا ہے جناب والا میں نے یہ چیز خریدنی ہے روزے دار کو یہ فکر ہے روزے دار یہ فکر کیا کر کہ میری نماز قضا نہ ہو میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے میری زبان سے وعدہ خلافی کی باتیں نہ ہو میری زبان سے جھوٹی قسم نہ نکلے میری زبان سے کسی کی دل ازاری نہ ہو میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہے اشاہ کی نماز ہے میں جلدی کروں کاروبار تو اپنی جگہ ہوتا رہے گا اللہ نے جو رزق مقدر لکھا ہے ہوتا رہے گا میری جماعت نماز اشاہ نہ چھوٹے میری نماز تراوی نہ چھوٹے میری نماز زہر فجر اثر مگرمی شاہ نہ چھوٹے میں سہری کے وقت سہری کھا رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مسجد میں نہ جاؤں بس یہیں گھر میں نماز پڑھ لو نہیں نہیں مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھا کر اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے آکے حاضری لگوایا کر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں یہ فرشتیں فجر کی نماز میں اثر کی نماز میں آتے ہیں ان کی جوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں اس لیے نماز پڑھا کر رمضان المبارک احترام کیا کر رمضان المبارک روزے کی عالت میں رمضان کے روزے کے تقاضے پورے کیا کر اور جس نے پھر نماز تراوی پورا مہینہ پڑھا ہے پورا مہینہ پڑھا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں میرا رب اس کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ساری گناہ ماف کر دیتا ہے غور کیجئے توجہ کیجئے میں بات کرتا ہوں میری بات میں شک ہو سکتا ہے آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے محدث بولے مناظر بولے مفتی بولے مقرر بولے علامہ بولے مذہبی سکالر بولے رہنما سماجی سیاسی کوئی بولے اس کی بات میں شک ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں جب مدینے والا بولے گا مدینے والے کی بات میں شک نہیں ہو سکتا کیوں مصطفیٰ کی ذات بھی سچی ہے مصطفیٰ کی بات بھی سچی ہے اللہ کے نبی کی ذات بھی سچی ہے اللہ کے نبی کی بات بھی سچی ہے نبی کی ذات سے بھی پیار کر نبی کی بات سے بھی پیار کر یہ نہیں کہ مجھے نبی کی ذات سے پیار ہے میں صدقے جاوہ یا رسول اللہ میں واری جاوہ یا رسول اللہ نہیں نہیں تو صدقے بھی جا تو واری بھی جا تو بیوی بچیا بھی قربان کر دے تو سارا جہان قربان کر دے لیکن عملی طور پہ تجھے نمازی بننا ہوگا عملی طور پہ تجھے وعدے کا پکا ہونا ہوگا عملی طور پہ تجھے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی عملی طور پہ تجھے حلال روزی کمانا پڑے گی عملی طور پہ تجھے نمازوں کی ادائگی کرنا پڑے گی عملی طور پہ تجھے بیٹی کا برسہ دینا پڑے گا عملی طور پہ بہنوں کے حقوق ادا کرنے پڑے گے عملی طور پہ بیوی کے حق ادا کرنا پڑے گا عملی طور پہ ماں کا حق ادا کرنا پڑے گا عملی طور پہ اور لوگوں غور کیجئے توجہ کیجئے رب محمد کی قشن کھا کر کہتا ہوں عملی طور پہ تجھے ہر اس حقوق کو ادا کرنا ہوگا جس حقوق کو شریکت نے بیان کیا ہے پھر تو نبی کی ساتھ سے بھی پیار کرتا ہے تو پھر نبی کی بات سے بھی پیار کرتا ہے ہاں جس سب کو اندر لے اندر لے آو ہاجی امین صاحب اللہ نے کی زندگی برکتہ فرمائے جنہوں نے مسجد نبوی کے گمبت بنائے ہیں میاں صاحب آپ دیکھ کیا ہیں گمبت مسجد نبوی کے ہاجی صاحب اندر آجائیں اللہ تعالیٰ حاجی محمد امین صاحب کو سہر عطا فرموچی آمین کہہ دیں محبت سے آمین کہہ دیں جزاکم اللہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے جمعے کے بعد ان سے مل کے جانا ان کو سعودی حکومت نے سپیشل بلوایا اور انہوں نے مسجد نبوی کے گمبت بنائے ہیں اور تیرہ سال انہوں نے مولانا اسلام رضا رحم اللہ کے پیچھے خطبات جمعہ پڑے ہیں الحمد حاجی محمد امین صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کا آنا قبول و منظر فرمائے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے اللہ کی قسم ولیوں کو ماننے کے لئے کوئی سپیشل لباس نہیں اگر حاجی امین صاحب دھوتی باندھ کے آئے کرتہ پہن کے ہیں تو پھر بھی اللہ کے ولی ہیں بولو پھر بھی اللہ کے ہم زندہ ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور جو دنیا سے جلے گے ہم ان کو بھی مانتے ہیں قسم خدا دی میں ولیاں دی شان نہ مول گھٹاوان شان گھٹاوان والا کافر میں کیوں دوزخ جاوان ولیوں نے تو دین سکھایا ولیوں سے تو نماز ملی ولیوں سے سب کچھ ملا مگر ولیوں کی قبروں پہ ہم سجدہ نہیں کرتے اس کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ میرے سرکار مدینہ نے حرام فرمایا ہے آو نظر آگور کیجئے رمضان المبارک کی آزمت اللہ اکبر جس نے قیام اللیل کیا نماز ترابی پڑی میرے تیرے پروردگار نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا روزہ رکھا تو گناہ معاف ہو گئے اب تیسری حدیث سنیے غور کیجئے قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غور کر دوستو غور کر کتنا خوش قسمت ہے میرا بھائی آنے والا کہ وہ نبی پاک کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سنڈا ہے یہ قرآن بھی میرے لئے قرآن ہے اوہ لوگو جو روزہ پاک میں آرام فرما رہا ہے وہ بھی میرے لئے قرآن ہے بولنا قرآن بھی میرے لئے یہ قرآن ہے تیس پاروں کی شکل میں اور مدینہ الرسول میں روزہ اطحر میں جو آرام فرما رہا ہے اس نبی پاک کی زبان بھی میرے لئے بول قرآن ہے اللہ اکبر فرمایا کالا کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کا دن آئے گا میرا رب روزے کو زبان عطا کر دے گا یہ روزہ آ جائے گا مدان حشر کے اندر انبیاء کھڑے ہوں گے شہداء کھڑے ہوں گے اولیاء کھڑے ہوں گے صحیح البخاری صحیح المسلم اصول حدیث کی کتاب ہے میرے نبی پاک فرما دے انبیاء کھڑے ہوں گے اولیاء کھڑے ہوں گے صلاحہ کھڑے ہوں گے شہداء کھڑے ہوں گے سارا جہان کھڑا ہوگا تیرے میرے والدین بھی کھڑے ہوں گے ابو اعیداد بھی کھڑے ہوں گے اللہ اکبر سارے کھڑے ہوں گے روزے کو میرا رب زبان عطا کرے گا روزے کو میرا رب آنکھیں عطا کرے گا روزے کو میرا رب زبان عطا کرے گا وَيَا قُولُ السِّيَام یہ روزہ کہے گا یا ربی منا تو ہتا اے میرے پرورتگار میں نے اس تیرے مومن بندے کو روزے کی حالت میں کھانے سے روکا بیوی کے پاس جانے سے روکا میں نے خیشات سے بنا کیا یا الہی یہ تیرا مومن بندہ نماز مغرب کی آزان کا انتظار کرتا تھا یہ اس کے سامنے دسترخان تھا ہر قسم کی نعمت دسترخان پہ مجھوتے مگر جب تک اللہ اکبر کی صدا نہ آتے یہ تیرا بندہ بیٹھا رہتا حالانکہ خانہ حلال تھا وَيَا قُولُ السِّيَامُ یا ربی فَشَفِعْنِ فِي اے میرے پرورتگارِ عالم میری سفارش قبول فرمائے اس روزے دار کو معاف کر دے اللہ کی قسم سرکارِ مدینہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ روزے کی سفارش پہ روزے دار کو جنت میں داخل فرما دیں گے جنت میں جلا جائے گا اللہ اکبر اب بھاری آ جائے گی میرے اللہ کے قرآن کی یہ قرآن پاک یہ مقدس کتاب اللہ کا کلام آ جائے گا اللہ قرآن کو بھی زبان عطا فرماتے ہیں قرآن تو ویسے ہی بولتا ہے وَيَا كُولُ الْقُرْآنُ قرآنِ پاک کہے گا یا ربی مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالْحَيْلِي میرے پرورتگارِ عالم یہ تیرا بندہ ہر نماز بات جماعت پڑتا تھا اور خصوصی طور پہ یہ تیرا بندہ نمازِ تراوی میں حاضری دیتا تھا قیام اللہ اللہ یہ آدھی آدھی رات تک سلسلائل تحجت تک قیام اللہ اللہ کرتا تھا میرے اللہ میری سفارش قبول فرمات اس قرآن پڑھنے والے کو ماف کر دے تراوی پڑھنے والے کو ماف کر دے قیام اللہ اللہ کو ماف کر دے ارے قیامت کا دن آئے گا میرا رب قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا میرے تیرے نبی پاک فرماتے ہیں روزہ بھی سفارش کر جائے گا قرآن بھی سفارش کر جائے گا اللہ قرآن کی سفارش قبول کر کے اس قرآن پڑھنے والے نمازی تراوی میں حاضری دینے والے کے لئے جنت کے بوے کھول دے گا میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جس کتاب کے بارے میں عرش والے نے فرمایا مجھے قسم ہے چاند کی مجھے کون قسمیں کھا رہے ہیں اللہ مجھے قسم ہے چاند کی مجھے قسم ہے ستاروں کی مجھے قسم ہے چاند کی سورج کی اوہ لوگوں تمہارا نبی جو میں نے تمہارے اندر اپنا پیغمبر بھیجا ہے مجھے میری جلالت کی قسم میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے میرا نبی جب بھی بولتے ہیں تمہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں کس کی مرضی سے بول پھر بول اللہ کی مرضی سے میرا محبوب بولتے ہیں اس لئے میں نے کہتا قرآن بھی قرآن ہے نبی پاک کی وہی بھی میرے لئے قرآن ہے نبی پاک کی زبان میرے لئے قرآن ہے نبی پاک کا فرمان میرے لئے قرآن ہے نبی پاک کا ارشاد میرے لئے قرآن ہے اوہ لوگو غور کرو توجہ کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عظمت رمضان فضیلت رمضان میں قربان جاؤں برکت رمضان کا مضمون سننے والو میرے تیرے پیرو مرشد نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم العباد ما فی رمضان اگر میری عمت کو معلوم ہو جائے کہ مہ رمضان کا کیا مقام ہے مہ رمضان کی کیا فضیلت ہے مہ رمضان کی گھڑیوں کی کیا عزت و قدر و منزلت ہے لَتَمَنَّتُ أُمَّتِ أَنْتَكُونَ سَنَتَكُلَّهَا رَمَزَان میں حدیثیں یاد کر کے آیا ہوں زبانی یاد کر کے تاکہ آپ خطبہ جمعہ میں سناؤ آپ قرآن سن کے سبان اللہ کہتے ہو مدنی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کے بھی اونچی سبان اللہ کہا کرو فرمایا اگر میری عمت کو معلوم ہو جائے رمضان کا مقام کیا ہے مہ رمضان کی عزت کیا ہے مہ رمضان کا یہ فضیلت کیا ہے فرمایا لَتَمَنَّتُ أُمَّتِ تو میری عمت یہ تمنہ کرے گی مولے کریم سارے مہینے ختم کر دے پورا سالی رمضان بنا دے فرمایا یا ایوہا اللَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَا عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا کُتِبَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَّكُمْ تَتْقُونَ اے ایمان والو امیرو غریبو بادشاہ و وزیرو اللہ اکبر توجہ کرنا رمضان المبارک کا مہینہ کتنی عزمتوں والا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے جب رمضان المبارک دنیا میں آتا ہے رمضان المبارک اللہ کے عرض کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کے دائے ہاتھ میں رجستر ہے جام ترمزی کی رویت ہے اللہ اکبر سجدہ کرتا ہے یا الہی اجازت دو میں دنیا میں جاؤں میرے ابنے فرمایا جاؤ چلے جاؤ اے رمضان المبارک کے مہینے کوٹی اور محلوں اور بنگلوں میں سونے والے ایسی روم میں سونے والوں کے دروازے بکٹ کٹا جھوپڑیوں میں سونے والوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹا کارٹن مہنگا کپڑا پہنے والوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹا اور گھٹیا بلکل سستا کپڑا پہنے والوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹا اے میرے رمضان المبارک دودھ پینے والے جن کے گھروں میں بھینس گئے دودھ کے امباریں ان کے بھی دروازے کھٹ کھٹا ان کے گھر پانی کا نلکہ بھی کوئی نہیں ان کے بھی دروازے کھٹ کھٹا اے رمضان المبارک بادشاہوں کے دروازے پہ بھی جاؤ وزیروں کے دروازے پہ جاؤ سیاستانوں کے دروازے پہ جاؤ جا جا ساری کائنات کے لوگوں کے دروازے پہ جاؤ ان کے دروازوں پہ دستک دے کہ میں رمضان کا مہینہ آیا ہوں آؤ اللہ کو راضی کر لو آؤ گناہ بخشوالو آؤ اپنے رب سے صلاح کر لو آ جاؤ آ جاؤ اے رمضان المبارک مہینے جو تیرا بندہ جو میرا بندہ تیری عزت کرے گا جو میرا بندہ تیرا مقام تیری عزت و عظمت کا قائل ہوگا اس کا نام دائیں ہاتھ والا رجسٹر میں لکھ لینا جو روزیں بھی رکھے گا جو نمازیں بھی پڑھے گا جو خیرات بھی کرے گا جو فطرانہ بھی دے گا جو سکات بھی دے گا جو قرآن بھی پڑھے گا جو نیکیاں بھی کرے گا اس کا نام دائیں ہاتھ والا رجسٹر میں لکھ لینا مجھے میری جلالت کی قسم ہے جن جن کے نام تیرے دائیں ہاتھ والے ریجسٹر میں ہوں گے اور تو عید الفطر کی راز چاند رات کو آسمانوں پہ آئے گا ابھی عید الفطر کا اشتماع صبح کو ہوگا ابھی لوگ مدانوں میں نماز عید پڑھنے جائیں گے تو میرے پاس آئے گا میں ریجسٹر دیکھوں گا جس جس کا نام تو لکھ کر دائیں ہاتھ والے ریجسٹر میں آئے گا مجھے میری جلالت کی قسم ان پہ جہنم حرام کر دوں گا جنت واجب کر دوں گا اور جو لوگ تریدت نہیں کریں گے پردے ڈال لیں گے بہانہ مسافروں کا بہانہ مسافروں کا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں کھانا چڑھ رہا ہے روٹی کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں ہر قسم کے مشروبات پی رہے ہیں بہانہ مسافروں کا پردے ڈال لیے ہیں جناب ہوتل بھی کھلے ہیں دھر بار میں بھی کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کاری صاحب کیا کریں جی کیا کریں؟ طبیعت بڑی نصاد ہے سانس بھول جاتا ہے شگر کی بیماری ہے ہمت نہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے جن کی واقعی ہمت نہیں وہ روزے رکھوا دیں روزے کا عجر و سواب پائیں گے مگر جن کی ہمت ہے چانبور کے کہہ دیں ابھی رمضان آیا نہیں ابھی مہ شابان کے آخری دن ہے پہلے سے ہی کہہ دیں مجھے تو سانس کی بیماری ہے مجھے تو شگر ہے فلاں ہے بھوک برداش نہیں ہوتے اللہ جانتا ہے میرے بندے کی ہمت ہے کہ نہیں اے رمضان المبارک کا مہینہ جو تیری مجودگی میں جھوٹ بولے جھوٹی قسمیں کھائے والدین کی نافرمانیاں کرے نماز نہ پڑے گا روزہ نہیں رکھے گا اس کا نام بائیں ہاتھ والے رجسٹر میں لکھ لینا مجھے میری جلالت کی قسم ہے میں اس پہ جنت حرام کر دوں گا نعوذ باللہ میرا فرماتے جہنم واجب کر دوں گا فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہ دین من قبلکم لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رمضان المبارک کے مہینے کی آمت ہے اور میرے نبی فاق فرماتے ہیں جنت کے اندر پلاٹوں میں ہورِ این کے اوپر ایک مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جنت کے ترختوں سے ٹکراتی ہے جنت کے محلات سے ٹکراتی ہے جنت کے بالا خانوں سے ٹکراتی ہے خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے جنت کی ہوریں پلاٹوں میں آ جاتی ہیں اور جنت کا فرشتہ ریان فرشتے سے کہتی ہیں اے ریان فرشتہ آج خیریت تو ہے جنت تو پہلی خوبصورت ہے لگر آج بڑی جنت کو سمارا کیا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں جنت کے بوے کھول دیئے گئے ہیں خوشبوے ہی خوشبوے ہیں مہتری مہتر ہے کیا وجہ بڑے خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں ریان فرشتہ کہتے ہیں جنت کی ہورو تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر جو آکے سرداریاں کریں گے روزہ ان کے پاس جا رہا ہے جو روزے رکھیں گے روزے کہترام کریں گے وہ آ کر تمہارے اوپر سرداریاں کریں گے آج رمضان کی پہلی رات ہے یہ ہے میرے رمضان میرے بھائیو خالص دین اللہ کی قسم اللہ کے قرآن اور مدینے والے کی فرمان کی احدیث اور فرامین کا ترجمہ پیش کر رہا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم صحبِ تقویٰ بن جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں شریعت آدم یہ تھی کہ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا اما ہوا سے ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا تھا جو جوڑا صبح پیدا ہوتا اس میں ایک بہن ہوتی جڑوا ایک بھائی ہوتا پھر شام کو جو جوڑا پیدا ہوتا اس میں بھی بہن بھائی ہوتے صبح والا بھائی شام والی بہن ان کا اپس میں نکاح ہوتا یہ شریعت آدم میں تھا اب ایک جوڑا صبح پیدا ہوا ایک شام کو پیدا دنیا بن رہی ہے کائنات پھیل رہی ہے صبح والی جو لڑکی تھی وہ شام وال لڑکے سے نکاح ہو جاتا شام وال لڑکی وہ صبح وال لڑکے سے اس کا نکاح ہوتا جب یہ کابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی جوان ہوئے جوانی کب ہوئی صبح پیدا ہوئے شام کو شادی ہوئی جب شریعت آدم میں شادی ہونے لگی تو کابیل کہنے لگا نہیں میں اس سے شادی کروں گا یہ بہت خوبصورت ہے میں تیرے والی بہن سے شادی بھی کرتا انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی شریعت ہے اس شریعت کو نہ توڑو کہا نہیں لہذا میں ایسے ہی کروں گا حابیل نے سمجھایا بہت سمجھایا کابیل نہ سمجھا تو اس نے حابیل کو کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو کابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو مارا عورت کی خاطر کس کی خاطر دنیا میں فساد اور فتنہ زیادہ تر جھگڑے عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سرکار نے فرمایا لوگو عورتوں کے فتنوں سے بچا کرو اللہ ہم سب کو عورتوں کے فتنوں سے مخوض فرمائے عورت کے فتنہ عورت کی وجہ سے پہلا قتل اب حابیل نے کہا یہ اچھی بات نہیں میرے پاس ہمت ہے طاقت ہے میں تیرے خنجر تلوار کا وار روک سکتا ہوں مگر میں نہیں روکوں گا میں عجر اللہ سے لوگا کس سے لوگا اللہ سے جب لوگا ہم اس طرح کرتے ہیں لڑے نا ہم قربانی پیش کرتے ہیں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی نا وہ جس بہن سے مردی شادی کر لے گا ہم نہیں روکیں گے شام والی یا صبح والی ہم نہیں روکیں گے لیکن آج یہ شریعت ہے بولو آج یہ شریعت ہے نہیں ہے آج شریعت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ جب بہن بھائی یہ باشعور ہو جائیں اور تقریباً دس سال کے ہو جائیں ان کے بسترے الادہ کر دو ان کے بسترے الادہ کر دو یہ کٹھے نہیں سو سکتے ان کے بسترے الادہ یہ شریعت محمد ہے مگر شریعت آدم میں اب دونوں نے قربانی پیش کی اور اس وقت کی شریعت میں قربانی آسمان سے آگ اٹھاتی اور آگ اٹھا کے لے جاتی اب جس کی قربانی آگ لے جاتی وہ قبول ہو جاتی اللہ نے امت محمد پہ کتنا انعام فرمایا پہلی امتیں قربانی کرتی تھی ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی آگ اٹھا کے لے جاتی امت محمد کو کیا اللہ نے انعام دیا کہ قربانیاں کرو بھی صحیح قربانیاں کھاؤ بھی صحیح قربانیاں کرو بھی صحیح قربانیاں کھاؤ بھی صحیح حضرات غور کیجئے توجہ کیجئے اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قربانی قبول جگڑنے لگا ہاتھ اٹھانے لگا تھپڑ مارنے لگا مکہ مارنے لگا چھوری چاکو اٹھانے لگا وار کرنے لگا اللہ پاک نے یہ سارا منظر سارا منظر اللہ تعالی نے یہ قرآن بنا کے اپنے محمد پر نازل فرما دیا ہے فرمایا وَطُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا عَبْنَيْ آدَمَ بِاللَّحَقِّ سبحانہ اللہ اللہ کی قسم ہزاروں من ٹن شہد گڑ چینی میٹھا اتنا لذیذ اور میٹھا نہیں ہے جتنا رب کا قرآن میٹھا ہے وَطُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا عَبْنَيْ آدَمَ بِاللَّحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتْقُبِّلَ مِنَّ حَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا اَكْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ جس وقت قابیل کی قربانی قبول نہیں آپ کو سمجھانے کیلئے آپ پڑی ہے جس وقت قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی حابیل کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے لگا چھریچا کو چلانے لگا تو بھائی نے کیا کہا ہے اے میرے بڑے بھائی مجھے قتل نہ کر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ اللہ روزِ قربانیاں نمازیں ان کی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے روزہ کیوں فرض کیا گیا فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ قَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ اس لیے ہے کہ تم صاحبِ تقویٰ بن جاؤ اب حابیل نے کیا کرمایا کہ قبیل مجھے قتل نہ کر یہ میری تیری بات نہیں یہ اللہ تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے یعنی روزہ اس لیے اللہ نے بیجا کہ ہم کیا بن جائیں کیا بن جائیں متقی پرہیزگار بن جائیں کیا بن جائیں متقی پرہیزگار بن جائیں صاحبِ تقویٰ بن جائیں دل میں خیال آیا غور کر توجہ کر دل میں خیال آیا یار کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں میں کسی کی چوری کر لوں لیکن جب دل میں یہ بات آئے گی پھر ذہن میں یہ بات آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ یار نہ میں کسی کا حق نہیں کھاتا اللہ سے جرتا ہوں تقوی کا معنی رب سے ڈڑا کر اللہ سے جرتا ہوں چوری سے بچ جائے دل میں خیال آیا یار میں زنا کروں لیکن پھر بھی خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے زنا سے بچ گیا پھر خیال آیا شراب پیلوں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے شراب سے بچ گیا پھر خیال آیا یار میں زیادتی ظلم کروں الزام تراشیاں بہتان بادی کروں غیبہ چگلی کروں پھر خیال آیا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے یعنی جس کے پاس تقوی کی دولت پہنچ گئی وہ حرام کام کے قریب نہیں جائے گا وہ بغاوت کے قریب نہیں جائے گا وہ نافرمانیوں کے قریب نہیں جائے گا میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا غور کرنا اللہ پاک نے شریعت آپ کے لئے بھی دیئے میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا غور کرنا گھر گھر میں جگڑے پریشانیاں کیوں ہیں ذرا صبر کیا کرو غیبت چولی ناشکری سے توبہ تیب ہوا کرو ناشکری نہ کیا کرو اور جزا فضا نہ کیا کرو میرے نبی پاک نے اس عورت کو اس عورت پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے جو عورت اپنے خامد کو احسان جتلائے اپنے میرے نبی پاک نے اس عورت پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے جو عورت اپنے خامد کے سامنے کتے کی طرح بھونگتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نراج کی رات جب آسمانوں پہ گیا نہ میں نے راستے میں ایک جماعت عورتوں کی دیکھی ایک عورت کو دیکھا جس کو جہنم کے دروگے پکڑ کے اس کی زبان کھینچ کے پشت کی طرف لے گائے اور اس کو جہنم کے گرز مار رہے ہیں جب جہنم کے گرز مار رہے تھے قلت مہا اولائیہ جبریل میں نے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت ہو رہا تھے عرض کی آقا یہ وہ بدبخت ہو رہا تھے جو پردہ نہیں کرتی تھی ایسا لباس فہمتی تھی تنگ لباس جس سے جسم نظر آتا تھا اور یہ اپنے خامند کے سامنے اس طرح چلاتی تھی جس طرح کوئی کتیا بھونگتی ہے سرکار فرماتے ہیں کب تک یہ عذاب ہوگا آقا جب تک یامت نہیں آئے گی اسے برزخی زندگی میں قبر میں عذاب اسی طرح ہوتا رہے گا اوہ لوگوں غور کرو توجہ کرو صاحب تقویٰ بن جاؤ صاحب تقویٰ بن جاؤ یعنی کہ میں خطبہ جمع سنانے آؤ آپ سننے آئیں نماز پڑھ کے چلے جائیں بدعملیاں ویسے کی ویسے جھوٹ ویسے بولیں فراد ویسے کریں وعدہ خلافیاں ویسے کریں حرام ویسے کھائیں شراب کی محفلوں میں جائیں زنا کے اٹھو پہ جائیں غیبت چگلی کریں اور اسی طرح ہم لوگوں کے آپس میں ماں بین چھگڑے کرویں صاحب تقویٰ بن جاؤ صاحب تقویٰ بن جاؤ فرمائیٰ ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لَأَلَّكُمْ تَتَقُون رسول اللہ سلام کے پاس ایک شخص آیا حصولِ حدیث حوالہ عرض کی آقا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں خوشی کی بات ہے مسلمان ہو جاؤ یا رسول اللہ میری عادت ہے چوری کرنے کی شراب پینے کی اب میں کیا کروں شراب کے بغیر رہنی سکتا چوری کے بغیر رہنی سکتا سرکار فرماتے ہیں تو کلمہ پڑ ایک میرے ساتھ وعدہ کر لے حضور حکم کرو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا میرے محبوب پیغمبر نے اس آدمی کو کلمہ پڑھا دیا اب یہ آدمی جھوٹ کے اوپر وعدہ کرتا ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے محبوب ان کا کلمہ پڑھ کے چلا گیا رات کا وقت ہوا اوزار اٹھائے چوری کے پھر دل میں خیال آیا اگر فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں سرکار نے پوچھ لیا یار رات چوری تو نکی جھوٹ نہیں بولنا اگر کہہ دیا کہ میں نکی جھوٹ ہو جائے گا اگر چوری کروں گا سچ کہوں گا کہ چوری کی میرا ہاتھ کار دیا جائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حکیم الامت پیغمبر بن کے آئے حضرات وجہ کرنا پھر زنا کا ذہن میں آیا شراب کا کہ سرکار نے پوچھ لیا تو مجھے سو کوڑے درے مارے جائیں گے اگر سرکار نے پوچھ لیا میرے اوپر شریعت کی حد لگا دی جائے گی یعنی ایک جھوٹ سے بچ کر وہ شراب سے بچ کیا زنا سے بچ کیا بدعملیوں سے بچ کیا اوہ ملتان کے مسلمانوں نبی کے دیوانوں آدھ یہ ذہن بنا کر جاؤ شابان کا آخری دن ہے اوہ لوگوں رمضان کی آمد ہے مہشہ بان جانے والا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ کو عظمت رمضان کے خطبے دیئے اور آج میں اس لئے عظمت رمضان پہ خطبہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنی بدعملیوں کو ختم کر لو لوگوں کو نہ دیکھو فلان اس طرح فلان اس طرح فلان اس طرح وہ تیری قبر میں نہیں جائے گا قبر میں تو اکیلہ ہی جائے گا یہ چار پئی واپس آ جائے گی کپڑے واپس آ جائے گی دریخیس واپس آ جائے گا کسی جس سے قبر کھو دی گئی واپس آ جائے گی رب محمد کی قسم ہے مسلمانوں قبر میں تو اکیلہ جائے گا اس لئے آج رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ واردہ کر لے آج عظم کر لے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا ایک جھوٹ چھوڑ دے اللہ تیری کتنی پریشانیوں کو دور فرما دے گا جھوٹ سے نفرت کر شرک سے نفرت ہے بدعات سے نفرت ہے کبال کی بات ہے کمال کی بات ہے شرک بدعات سے نفرت کرنے والا جھوٹ سے محبت کرتا ہے عجیب حیرت کی بات ہے شرک بدعات سے نفرت کرنے والا چوری ڈاکے سے نفرت کرنے والا وہ نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے جس نشہ آور چیزوں سے میرے مدنی نے منع فرمایا ہے کمال کی بات ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو مجد میں اعتقاب بیٹھتے ہیں اور مجد میں دیہات میں میں نے دیکھا مجد میں ایک بونڈری ہوتی ہے اس بونڈری کے بار جوتیاں تارتے ہیں چھوٹی سی لوگ اندر بیٹھتے ہیں مجد کا سہن ہے مجد کا حال ہے اور جب افتاری کا وقت آئے گا ان کا اس بونڈری سے باہر لیکن وہ بونڈری کا باہر والا حصہ وہ بھی مجد کے اندر ہوگا لیکن وہ خارجی دروازہ ہے باہر کا باہر ان کا حقہ بھی تیار ہوگا ان کی شگرٹ بھی تیار ہوگی کہ افتاری کا وقت ہے کتنے یہ بدبخت روزے دار ہیں کہ جن کی افتاری شگرٹ سے ہوتی ہے نعوذ باللہ یا حقہ سے ہوتی ہے نیت یہ ہے سارا دن اور کوئی فکر نہیں بیٹا آیا نواسا آیا پوتا آیا بھائی آیا بھانجا آیا بیٹا حقہ نو نہ پھولی حقہ نو نہ پھولی حقہ لے گئی آئیں یہ کیسا روزے دار ہے دل کی باتیں مانتا ہے پھر نبی سے محبت کے دعوے نمازیوں جب ایک داری والا شخص ایک باہیا اور باوقار انسان اپنی جیب سے سگرٹ کی دبی نکال کے سوٹا لگاتا ہے نا ادھر داری ہے پاتھے پہ محرابللہ کی قسم بڑا عجیب لگتا ہے اور سرکار نے کیا فرمایا کہ فرشتے جو ہیں فرشتے جس مو سے بدبو آتی ہے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے کیسے روزے دار ہیں کہ جھوٹ غیبت اور چولی فراد حرام کھوری اور اس قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لا علکم تتکون سارے مل کے کہہ دے سبحان اللہ اور بعض روزے دار ایسے جن میں کوئی خامی نہیں نشاور چیز کوئی نہیں کھاتے پیتے غیبت نہیں کرتے چگلی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے نمازی پکے ہیں تحجد پڑتے ہیں لیکن زبان سخت ہے کیا ہے زبان؟ زبان سخت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجریف فرماغے ایک بی بی مائی کا جنازہ گیا کیونکہ میرے خطبے میں اسلام و عاشرہ زیادہ ہوتا ہے اللہ میری رب سب کی صلاح فرمائے اللہ کے نبی بڑی نیک عورت ہے بڑی تحجد گزار ہے قرآن بہت پڑتی ہے بہت ہی سخاوت کرتی ہے زکاعتیں دیتی ہے خیراتیں کرتی ہے بہت ہی اللہ والی ہے ساری ساری رات جاگ کے نفل پڑتی ہے میرے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا واجبت اس پہ واجب ہو گئی میرے محبوب پیغمبر نے جب یہ واجب واجبیت کا لاز پڑ دیا پھر ایک اور جنازہ میرے محبوب کے سامنے عد کیا گیا یہ عورت اتنی نمازیں نہیں پڑتی اتنے روزیں نہیں رکھتی یعنی رمضان کے رکھتی ہے مگر نفلی اتنے روزیں نہیں رکھتی توجہ ہے قرآن اتنا نہیں پڑتی نفل و نوافل اتنا نہیں پڑتی میرے محبوب فرماتے ہوں واجبات اوہ مسلمانوں روزداروں اللہ رسول کے پیاروں سنتے ہو نا ابھی آوازیں گونجیں گی چند دن کے بعد انشاءاللہ آوازیں گونجیں گی اور جبکہ شریعت میں کونسی آواز کا حکم ہے سنا دوں بولو تو صحیح سنا دوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شریعت میں یہ حکم ہے کہ تحجت کی آزان دی جائے تیرے ملک و ملت میں شریعت کا بلکل ہی باب دروازہ بند کر دیا گیا روزے دارو اللہ رسول کے پیارو اٹھو روٹی پکالو کھانا پکالو اتنے مٹ رہ گئے اتنا وقت باقی ہے جبکہ شریعت میں کیا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد کی قسم صاحبِ تقویٰ اللہ اکبر کی صدا سن کے بسترے چھوڑ دیتا ہے تُو نے اپنی مرضی کی حریعت بنا دی چلو فیدے کی بات ہے لوگوں کو اٹھاتا ہے نا ٹیم بتاتا ہے نا اچھی بات ہے میں نہیں کہتا ہوں چلو اچھی بات ہے کم از کم پھر تحجت کی آزان بھی تو دیا کریں بولو تو صحیح تحجت کی آزان تو دے اور جب سہری کا وقت ختم ہونے لگا کبھی میرے بلال نے مجد نبوی کے چبوترے بچاڑ کے یعنی کہا روزے دارو مدینے والو روزے کا سہری کا ٹیم ختم ہو چکا ہے کھانا پینہ بند کر دو نہیں پہلے عبدال ابن مکتوم کی باری ہائے ہائے اب بلالی آواز آگی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ دماؤر نے فرمایا کہ jest آخری کلمہ تک بھی اگر conference خانہ نبوی کے ساتھ خواہ رہے ہو آخری کلمہ تک بھی خانہ کھا سکتے ہو آخری کلمہ تک نہیں کھانا کھا شکتے ہو آخری کلمہ تک lumière کب تک ہے؟ اللہ اوویہ ظالم بدماش میرے بلال کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے بیڑیاں ڈال کے عرب کے کھنڈرات پہ گسیڑتا تھا سرکار نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے نبی کی نبوت کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تو میرے نبی نے یہ الفاظ بولے او امیروں اگر کوئی صحب دولت اس خطبہ جمعہ میں آیا ہے ذرا غور کیجئے کئی اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں سمجھا کرو اور وہ مستحق ہوتے ہیں اور کئی چمٹ کے مانگتے ہیں جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں جبکہ وہ مستحق بھی نہیں ہوتے ہیں اور کئی اشاروں اشاروں میں بیاتے کرتے ہیں اللہ اشارے سمجھنے کی توفیق اطافہ رہا ہے ایک غریب بہن ہے اپنے امیر بھائی کو اشاروں اشاروں میں سمجھا رہی ہے اللہ وقت ایک غریب رشتہ دار ہے اپنے امیر رشتہ دار کو اشارہ اشاروں میں سب جارہا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ شریعت ایک نعمت ہے میرے مدنی کریم کی محفل میں جب شیمہ آئی بہن آئی نا میرے مدنی کریم نے اپنی نبوت والی کملی اتار اس پہ شیمہ کو بٹھایا ہے فرمایا کیسے آئی ہو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ سال سات سال کی تھی چھوٹی تھی آپ شیر خارگی میں تھے جب میں آپ کو لوریاں دیتی تھی آج میرے نبی کی عمر اکسٹھ سال ہے اور شیمہ کی عمر اکتر سال ہے جدئیاں ہو گئیں بچپن میں دیکھا تھا بڑاپے میں آگے اپنے ویر بھائی کو دیکھا تو عرض کی تیرے فوجیوں نے تیرے سپائیوں نے میرا قبیلہ پکڑ لیا اللہ کی قسم اٹھا شریعت سرکار نے فرمایا شیمہ بھائی کے دروازے پہ آئی ہو آج تجھے بھائی خالی نہیں موڑے گا روزے داروں روزہ یہ نہیں کہ تُو بھوکھا رہے روزہ یہ نہیں کہ تُو پیاسا رہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے رات کی طریقی میں اگر تیری بہن غریب ہے تیرا بھائی غریب ہے تیری سداروں میں کوئی شفید پوش غریب ہے غلہ منڈی چلا جا راشن کے کٹو بھروا کے رات کی طریقی میں ان کے گھر ڈال دے تاکہ ان کے مہینے کے ساری افطار بہ آسانی ہو سکتے رب رابی ہو جائے گا اسی طرح عید کے کپڑے ہیں ہر خوشی پہ ہر معاملے میں اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھنے والا اللہ کی قسم میں نہیں کہتا جب سرکار نے فرمایا خدیت القبراء زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑا ہو پریشان ہو آج کوئی وحی لے کے آیا عرض کی سوڑے ہو تُسی قدی نہ کام نہیں ہو سکتے تُسی ہمیشہ کامیاب راؤگے کیسے اللہ آپ کو کبھی نہیں نکام کرے گا آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے خطیت القبراء میرے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے آپ لوگوں کی ہمدردیاں کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے چھوڑ دو لڑائیاں چھوڑ دو جگڑے طلق طلامی زبان کی سختی چھوڑ دو کوئی ساتھ نہیں جائے گا تمہارے یہ خود کشیاں کیوں ہو رہی ہے ترے ملک و ملت میں باپ نے کہہ دیا بیٹا رات کا ایک بدگیا ابھی تک تُو گھر نہیں آیا بس غصے میں آکے خود کشی بھائی نے ڈانٹا کہ تُو راتوں کو بار پھرتا رہتا ہے غصے میں بھائی کا گھرے بان پکڑ لیا اگر بھائی نے تھپڑ مارا جا کے ٹرین سے سلام کر لیا یہ دین نہیں ہے اور خود کشی کرنے والی عورت اور خود کشی کرنے والے مرد اللہ کی قسم میرے نبین اس کا نماز جنازہ نہیں پڑا نماز جنازہ نہیں پڑا اپنے برادریوں میں رشتداروں میں بہن بھائیوں میں محبت کا دا کر اللہ نے جو تجھے عزت دی ہے نا یہ تیری بہنوں کی دعاوں سے عزت ملی ہے اللہ نے تجھے وقار دیا ہے نا یہ تیری بیٹی اور تیری بہنوں کی وجہ سے وہ بہن وہ بہن جو تقریباً تیرے گھر میں اٹھارہ سال سولہ سال بیس سال بھائی تیس سال تک تیرے گھر میں رہتی ہے کیونکہ اکثر نکاح پڑھاتے رہتے ہیں جب لکھا جاتا ہے عمر کتنی ہے بچی کی جی سولہ سال جی ستارہ سال جی اٹھارہ سال جی بیس سال جی اکیس سال اکیس سال بائیس سال تیس سال بیس سال تیرے گھر میں رہی تیرے کپڑے دھوئے تیرے غریب خانے پہ تیرے دولت خانے پہ جھاڑو دیا تیرے جوتیاں ساف کی تیرے کپڑے پریس کی بائی کر کے پکارنے والی اب اپنے گھر چلی گئی ظالب تُو نے اس کے لئے اپنے دل کے دروازے بند کر دی بہانہ بھابی کا بہانہ بیگم کا بہانہ بیوی کا تُو خود ٹھیک نہیں ہے میں خود ٹھیک نہیں ہوں تُو خود ٹھیک نہیں ہے عورت ایک بہانہ ہے کوئی عورت کوئی بیگم کوئی بیوی جرت نہیں رکھتی کعبہ کے رات کی قسم ہے میرے مدنی کریم نے بہان بھائیوں سے رشتہ توڑنے والے پہ جنت کی خوشبو بھی حرام رکھی ہے بیوی کا اپنا حق ہے بیوی کا حق دے لیکن بہن کا حق ہے بہن کو بھی حق ہے ملنا چاہیے بیٹی کو حق ملنا چاہیے ماں کا حق ملنا چاہیے باپ پا حق ملنا چاہیے بھائی کا حق ملنا چاہیے روزے دارو اللہ رسول کے پیارو جنت کے بولو بولو جنت کے حق دارو صاحبِ تقویٰ بن جاؤ اللہ سے دعا ہے اللہ میری تیری حادری کو قبول و منظور فرمائے اللہ مجھے تجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اللہ جتنے آئے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرماؤں عمر کی سارتی عطا فرماؤں حاجی محمد عمین صاحب جو آئے ہیں میں نے پہلے تعرف کرایا ہے ان کا جنہوں نے مسجد نبوی کے ماشاءاللہ گمبت بنائے ہیں اور وہاں نمازیں پڑی ہیں ماشاءاللہ یہ عربی بھی بولتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کو اتنا خوبصد بناتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہتی ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے ایک مسجد انہوں نے ہمارے محلے میں بنائی ہے حاجی امین صاحب نے اور حاجی غلام حیدر صاحب نے حاجی امین صاحب آج اللہ کے گھر میں بیٹے خطبہ سن رہے ہیں راجی غلام حیدر صاحب وہ قبرستان میں سفر دخاقوں جو اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کی زندگی میں بھی رمضان آئے ہوں گے انہوں نے بھی روزے رکھے ہوں گے ہمارے محلے میں مسجد علی المرتضی بنا کے گئے اللہ ان کے صدقہ جاریہ بنا الحمدللہ الحمدللہ ایک مسجد ان کا بیٹا بھی بنا رہا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے امچی آمین کہہ دیں پھر امچی آمین کہہ دیں یہی تیرے لئے زخیر آخرت ہے یہی تیرے لئے نجات کا زمانت ہے یہی تیرے لئے انشاءاللہ ترقی کا بحث ہے آہ دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو ترجیح دیں اللہ میرے تیرے معاملات کی صلاح فرمائے آخری بات اور بڑی ضروری بات مجھے ایک میرے بھائی دوست عمیر صاحب نے ایک بات بتائی کہ ایک نیٹ پہ پیغام آیا ایک ملک ہے جس ملک میں ہر سال بادشاہ چینج کیا جاتا ہے ہر سال نیاں بادشاہ بنا جاتا ہے اس ملک کی عوام نے ایک قانون بنایا جو صبح صبح شہر میں آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا ایک دن ایک نوجوان وہ شہر میں داخل ہوا اس کو بادشاہ بنانے لگے عوام کہنے لگی پارلیمنٹ کے ممبران کہنے لگے جی بادشاہ ہمارا قانون ہے ہم ایک سال بادشاہ بناتے ہیں ایک سال بدل دیتے ہیں ہر سال نیاں بادشاہ لیکن بادشاہی کا جب سال ختم ہوتا ہے ہم جنگل میں ویرانے میں جہاں بچھو سانپ رہتے ہیں ہم وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو پہلے تو یہ بادشاہ بادشاہی سن کے خوش ہوا بعد میں جھٹکا لگا چلو ایک سال بادشاہی کا تو گزاریں بادشاہ بنتے ہی جب مملکت کا صدر بنا وزیر آزم بنا اس نے جرنیل کرنیلوں کو کم کیا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں جنگل ہے بچوچ ہیں سانپ ہیں جہاں مجھے چھوڑ کے آو گے ایک سال بعد سپائی لے گئے جنگل میں اس نے بہت ساری زمین پہ اس نے دیوار کروائی اور محلات بنوائے بنگلہ بنوائے باغات بنوائے بڑا خوبصورت محل بنوائے شہر سے بھی جنگل خوبصورت ہو گیا اب واپس آ گیا سال گزرا بادشاہی کا سال کے گزرنے کے بعد اسے کو انتظار تھا کہ میں جلدی جو اپنے محل میں بنوا کے جو آیا تھا عوام کو بولا کہ مجھے چھوڑا ہو عوام کہتی ہے بادشاہ جی ہم آپ نے جس دن محل بنوایا تھا ہم نے اس دن سے یہ قانون ختم کر دیا تھا کہ جو بادشاہ اڈوانس سوچ رکھتا ہے جو ایندہ کی مستقبل کی سوچ رکھتا ہے تو آپ ہمارے ہمیشہ کے لئے بادشاہ ہیں پھر انہوں نے نیچے ایک لیند دی ایک عبارت دی کہ جو ساپ بچوں کا جو جنگل ہے وہ قبرستان ہے وہ قبر ہے اور سمجھدار بادشاہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اپنی قبر کو سمارتا ہے میرے بھائی اس قبر کی زندگی میں بہت ساری تنگیاں ہیں بچوں ہیں ساپ ہیں تنگیاں ہیں اندھیرے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی قبر کو سمار لے تاکہ وہاں محلات بن جائیں تیری قبر تھنڈی ہو جائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما ہم سب کو نیک بنا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین